بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایام سمانی یہ بلاک والے جو ہیں یہ 35 سے 40 دن کے جو ہیں نا وہ چکس ہیں اس میں کچھ 36 ہیں کچھ 38 دن کے ہیں کچھ 40 دن کے ہیں تو یہ 35 سے 40 دن کے درمیان یہ جک ہیں جی یہ وائٹ والے ساتھ میں جو پڑے ہیں یہ لائٹسو سیکس ہیں اور یہ چھوٹے والے جو چکس ہیں یہ بینٹمز کے پڑے ہوئے ہیں اس میں کچھ وائٹ بینٹم پڑے ہوئے ہیں کچھ بلیک بینٹم پڑے ہوئے ہیں جی تو اس میں بھی لیکس و سیکس ہیریٹیج کے چھوٹے چکس پڑے ہوئے ہیں صرف میں تو اس میں کچھ گولڈن پیسیز بھی پڑے ہوئے ہیں جی بینٹم کے تو یہ ویڈیو جو تھی وہ خاص کر ایام سمانی کے بارے میں تھی کہ یہ چھ پیسیز جو ہیں یہ فارسیل ہیں جی جو بھائی لینا چاہتا ہے یہ پینتیس سے چالیس دن کے درمیان جو پیسیز ہیں جی یورپین بریٹ اور گری کلر کی جو اینا وہ زبان میں ہے جو بھائی لینا چاہتا ہے وہ مجھے ساتھ واتس اپ پہ کنٹیکٹ کریں واتس اپ کا نمبر میرا سکرین پہ شہور ہے اس کے علاوہ جو یہ بینٹم لینا چاہتا ہے لیٹسویک ہیریٹیج لینا چاہتا ہے یہ بینٹم تقریباً ہے کچھ چالیس پیسیز ہیں اس میں مکس کلرز ہیں جی اور لیٹسویکس کے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایام سمانی کے چھوٹے پیسیز بھی نکل رہے ہیں جی وہ بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ بھی کنٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن وہ چھوٹے پیسیز ان کو ملیں گے جی ووکنگ پہ یہ والے پیسیز جو ہیں جی یہ سیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں جی یہ پہلے پیسیز جو میں نے لگائی تھی پہلی ویڈیو تو یہ اسی وقت جو ہیں نا وہ سیل آؤٹ ہو چکے تھے تو بھائی آئے ہیں وہ فارم پہ انہوں نے وزیڈ کیا ہے اور وہ جو ہیں نا وہ اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی مرضی کی انہوں نے دیکھے ہیں اور وہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو یہ اب چھے پیسیز اور ہیں جی یہ والے تو جو بھائی اس میں انٹرسٹڈ ہے جی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے فارم پہ آئیں وزیڈ کریں چیز چیک کریں چیز چیک کر کے پھر لے کے جائے دوسرا یہ ہے کہ کارگو بھی ہو جائے گی پورے پاکستان میں کارگو آویل ہے جی اور جو بھائی کارگو موانا جاتے ہیں وہ کارگو بھی ہو جائے گی یہ سارے چکس بھی جو ہیں نا یہ کارگو ہو جائیں گے جو چکس بھی لینا جاتے ہیں بینٹمز ہیں اس میں مختلف کلرز کے بینٹمز ہیں جی اور لیٹسوسک کے بڑے چھوٹے پیسیز بھی پڑے ہوئے ہیں جی جو بھائی لینا جاتا ہے وہ پونٹکٹ کا سکتا ہے مزید تفصیل سے پہلا جن دوستوں نے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں کے بزارشہ میرے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس چینل میں آپ کو تمام پر ان دو چینل کے بھائی سے گائیڈ کیا جائے گا ان کی بیمارک بھائی سے ان کی رینسن کے بھائی سے ان کی خوراک کے بھائی سے اور سب سمین بعد ان کے بزنس کے بھائی سے تو یہ پینتی سے چالیس دن کے اندر جو پیسیز ہیں اس کے ساتھ پینتی سے چالیس دن کے اندر اندر جو ہیں یہ لائٹسوسک کے یہ بھی پیسیز موجود ہیں جی اور ساتھ ساتھ ہیچنگ میں جاری ہے جی یہ پیس چیک کریں جی یہ دو سے تین دن کا پیس ہے جی ایام سمانی کا ہے ایک بھائی کو جی دیئے تھے ہم نے ایام سمانی تو وہ کہہ رہا جی یہ پندرہ دن کے نہیں ہیں جی یہ بڑے چھوٹے ہیں جی یہ ہے تو ان کو ہم نے یہ ڈیمو دکھایا کہ یہ دو تین دن کا بچہ بھی اتنا کچھ ہوتا ہے یہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو نازہ ہونا چاہیے کہ جو ایام سمانی ہے اس کا چک جو نکلتا ہے یہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے دو تین دن کے بعد تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے جو پاکستان میں بریڈ موجود ہے پاکستان میں جو بریڈ موجود ہے اس کا انڈا بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں جو بڑ نکلتا ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اور بائیر سے جو ٹرکی سے ایمپورٹ کرواتے ہیں ہم اس کے جب ہیچ نکلے تھے ہم نے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیے تھے اور جب آگے نکلیں گے ہیچ ان کے بھی آپ کے ساتھ ہیچ شیئر کریں گے وہ ماشاءاللہ بڑا انڈا ہوتا ہے بڑا برڈ نکلتا ہے وہ ہیلڈی ہوتا ہے نکلتے ساتھ ہی کچھ گھنٹے بعد وہ سوکتا ہے اور اس کے بعد اس میں باغ دور شروع کر دینی ہوتی ہے وہ ہلتی بارڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ رنگ بڑڈ کے چکس ہوتے ہیں اور یہ والی چکس جو ہوتے ہیں یہ ایف ون بریڈ ہوتی ہیں جی انڈے والڈ ہوتے ہیں اس کے آگے اس بڑے ہوتے ہیں وہ ایف ایف ون بریڈ ہوتے ہیں پھر اس سے آگے چکس نکلتے ہیں현بدٹہ عگے کو اگر اپ چھوٹا ہوتے ہیں تو یہ بھائی کو ہم نے بتایا جی سوپہ لیکن وہ بھائی ابھی تک حقین نہیں کہا رہے باقی یہ ہے کہ جو بھائی لینا چاہتا ہے جی وہ فارم پہ آیا کرے وزٹ کیا کرے اور پھر چیز لے کے جایا کرے وہ بھائی بھی آیا تھے جی فارم پہ وزٹ کر کے چیز چیک کر کے انہوں نے لیا ہے اور جو ایک دو ویکسین کا ان سے بات ہوا تھا ایک ویکسین ہوئی تھی تو ان کو کہا بھی ہے چھوڑ جائیں آپ کو دوسری ویکسین کر دیتے ہیں کال کا شیڈول تھا لیکن انہوں نے کہا جی مجھے آفیس کا مسئلہ ہوتا تو وہ اٹھا کے لے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ چھوٹے چکس ہیں جی تو یہ سلسلہ کار ہوتا ہے میں نے آپ کو ساری کہانی بتا دیا کہ یہ چکس جو ہیں کیوں چھوٹے ہوتے ہیں اور جو رنگ بٹس کے بچے ہوتے ہیں ڈائریکٹ رنگ بٹ کے جو انڈے ہم امپورٹ کراتے ہیں وہ کیوں بڑے ہوتے ہیں یہ انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے میں نے آپ کو کمپیر کر کے بتایا تھا ٹرکی سے جو ہم نے ایکس منگائے تھے وہ اور پاکستان میں جو ہمارے پاس بریڈ موجود ہے اس کے کمپیر کر کے بتایا تھا آپ کو کہ یہ چھوٹا اور یہ بڑا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے اس میں سے چک بھی چھوٹا بڑا ہی نکلتا ہے تو اس میں سے جو چک سے نکلتا ہے وہ دو تین دن تک سنبھلتے سنبھلتے لگا دیتا ہے تو جو اس میں سے نکلتا ہے وہ ایک دن کے بعد جناب اس میں بھاگ دوڑ شروع کرتے نہیں ہوتی ہے چکس کی کچھ دس بارہ گھنٹے بعد چودہ گھنٹے بعد وہ بھاگنا دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ تو یہ کوئی آسٹرہ لاب نہیں ہے کوئی اس طرح کے چیز نہیں ہوتی کہ یہ نکلتے ساتھ جناب ایکٹیو ہو جائے تو یہ چیز سے ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ